اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں زیاور رحمان زیلج لائف رائزر اور کریئر کونسلر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا اور وہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کسی بھی بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں لیکن اب ایچی سی نے کرائیٹیریا سیٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایک ٹیسٹ دینا ہوگا جیسے آپ سنا کرتے تھے ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے میڈیکل کے سٹوڈنٹس کے لیے ایم بی بی ایس کے لیے ای کیٹ ہوتا تھا انجیننگ کے سٹوڈنٹس کے لیے لیٹ ہوتا تھا لیٹ ہوتا تھا لیل بی کے لیے اسی طرح اب ایچی سی نے یہ تیہ کیا ہے کہ پاکستان کا کوئی سٹوڈنٹ جو انٹرمیڈیر پاس کر چکا ہے یا ٹویلت گریڈ کے ایگزیم دے چکا ہے ابھی ریزلٹ نہیں آیا ویٹ کر رہا ہے وہ اگر کسی یونیورسی میں کسی بھی بی ایس پروگرام کے لیے ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو اسے پہلے ایک ٹیسٹ دینا ہوگا اور اس ٹیسٹ کا نام ہے یو سیٹ انڈر گریجویٹ سٹڈی ایڈمیشن ٹیسٹ اگر آپ یو سیٹ پاس کرتے ہیں تب بھی آپ الیجیبل ہوں گے کسی بھی یونیورسی میں بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے انٹرمیڈیر میں بہت اچھے نمبر ہے لیکن آپ یو سیٹ پاس نہیں کر سکے تو آپ کسی بھی یونیورسی میں ایڈمیشن لینے کے قابل نہیں ہوں گے اگر آپ یونیورسی میں ایڈمیشن لینے چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یو سیٹ پاس کرنا ہوگا USAT, HEC کرواری اس کے لیے apply کرنے کی جو last date ہے وہ 30 اگست ہے اور 12 سپٹمبر کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا test ہوگا یہ date change بھی ہو سکتی ہے لیکن فیلال انہوں نے بتایا جی 12 سپٹمبر کو ہوگا اور یہ سال میں تقریباً چار مرتبہ test ہوا کرے گا ہر تین ماہ بعد اگر ایک بندہ کوئی student نہیں pass کر پایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہا وہ یوریوسٹی میں کبھی admission ہی نہیں لے سکتا تین ماہ بعد دوبارہ test ہوگا آپ کے لیے ایک اور opportunity ہوگی کہ آپ دوبارہ اس کو avail کریں اور attend کریں اور pass کر کے تو admission لے لیں اگر تب بھی نہیں کر سکے تو پھر تین ماہ بعد ہوگا سال میں چار مرتبہ ہوا کرے گا اس کو pass بہت سارے student سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک نئی tension ہے بالکل بھی tension نہیں ہے انتہائی آسان ہے اس کو pass کرنا ہاں ایک چیز ہے اس میں 100 نمبر کا ہوگا 50 نمبر والا pass ہوگا اگر آپ 50 نمبر لے لیتے ہیں تو تب ہی آپ pass ہوں گے اگر آپ 50 سے کم نمبر ہوئے تو آپ کو fail declare کیا جائے گا آپ pass نہیں ہوں گے آپ eligible نہیں ہوں گے کہ آپ یونیورسٹی میں admission لے سکے اس کو pass کیسے کرنا ہے اس کے دو حصے ہیں جی جب بھی آپ test کی تیاری کرنا شروع کر دیں کوئی بہت بڑی تیاری نہیں ہے آپ نے جو intermediate کا course ہے اسی میں سے test ہوگا جو آپ نے inter first year اور second year میں پڑھا ہے آپ نے اپنی books میں اسی میں سے آئے گا آپ ICOM کے student ہو FA کے student ہو ICS کی ہے آپ نے FSE کی ہے FA کی ہے کوئی نو میٹر آپ کا course سے relevant ہی سارا content ہوگا جو exam ہوگا آپ کا USAT کا تو اس میں تو tension والی کوئی بات نہیں ہے آسان کیسے آسان اس طرح ہے کہ اس میں آپ کرو گے کیا اس کے دو حصے ہیں ایک objective part ہے ایک subjective part اس کو نام دے لیں آپ پہلا جو part ہے جس کو objective کہیں گے اس میں 75 MCQs ہوں گے 75 MCQs آپ کو حل کرنا ہوں گے 100 minutes کے اندر اندر یعنی 100 minutes کا time ہوگا آپ کے پاس 1 گھنٹ اور 40 minute آپ کے پاس ہوں گے اور آپ نے 75 MCQs کو solve کرنا ہے یہ 75 MCQs کی بھی آگے ایک division ہوئی ہوئی ہے دو طرح کے MCQs ہوں گے ایک 35 number کے جو MCQs ہوں گے وہ verbal reasoning کا نام دیا ہے ICS نے اس کو اور ایک 40 number کے MCQs ہوں گے 40 MCQs کہہ لیں آپ اس کو یہاں 40 number کہہ لیں وہ quantitative reasoning کے ہوں گے اب یہ verbal reasoning اور quantitative reasoning کے آپ بہت سارے student کے نفیوز ہو رہے تھے رابطہ کر رہے تھے یہ کیا بلایا ہے بھئی ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ verbal reasoning سمجھ لیں کہ English grammar کے مطلق پوچھا جائے گا آپ نے first year second year میں جو grammar پڑھی ہے English کی English کا جو literature پڑھا ہے English B جسے کہتے ہیں وہ جو آپ نے پڑھا اس میں سے آپ سے پوچھا جائے گا 35 number کے MCQs ہوں گے Quantitative reasoning کیا ہے وہ آپ کو arithmetic کے جو questions ہوتے ہیں Math کے questions ہوتے ہیں basically ان سے مطلقہ 40 number کے MCQs ہوں گے پھر اس کے بعد کتنے 25 number کا subjective بات جائے گیا وہ 25 number کس چیز گیا جی وہ 25 number کے لیے آپ سے ایک ایسے لکھوایا جائے گا وہ ایسے آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایک ایسے وہ آپ سے جو پوچھتے ہیں آپ نے اس کو 400 سے 500 لفاظ کے اندر در لکھنے اور وہ اردو میں بھی ہو سکتا ہے انگلیش میں بھی ہو سکتا ہے انتہائی آسان ہوگا تیاری کریں کسی آٹھ داس ایسے تیار کر لیں جو آپ کے سبجیکٹ سے relevant ہیں انٹر میڈیر تک جو آپ لوگوں نے پڑھے ہیں اور 400 سے 500 لفاظ میں لکھنے کی پریکٹس کر لیں اردو انگلیش میں دونوں میں لکھ سکتے ہیں لیکن جو MCQs ہوں گے وہ صرف انگلیش میں ہوں گے تو یہ total آپ کے 100 number کا exam ہوگا 50 آپ آسانی سے لے سکتے ہیں اگر آپ کی انگلیش grammar اچھی ہے اگر آپ کا math اچھا ہے اور اگر آپ ایسے لکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی مضمون دیا جائے اور آپ اس سے 400 سے 500 لفاظ میں لکھ ڈالیں تو آپ آسانی سے پاس کر لیں گے یہ اتنا ضروری ہے کہ کل کو اس پہ merit list بنا کرے گے یونیورسٹی کی جو merit list بنے گی وہ جہاں آپ کے FSE کے number count ہوں گے matter کے وہاں USAT کے number بھی count ہوں گے اس لئے اس کی تیاری کیجئے کہیں پہ بھی confusion ہو کہ یہ کیا ہے کیسے ہوگا تو لازمی رابطہ کیجئے گا screen پہ نیچے number آ رہے ہیں اس کو apply کیسے کرنا ہے انہی کی website پہ جانے ہیں یہ screen کے اوپر آپ کو website بھی نظر آ رہی ہے ادھر جا کے apply کریں HBL کا account number اوپر دیا گیا ہے وہاں آپ نے 1200 روپے کا چلان آپ نے جمع کروانا ہے اس چلان پہ جمع کروا کے آپ نے online farm fill کر لینا ہے اور آپ نے submit کروا دینا ہے اگر آپ کی application fully submitted show ہوگی تو اس کا مطلب submit ہوگی ہے اگر incomplete رہی تو آپ eligible نہیں ہوں گے 12 سپتمبر کو اس کا test ہوگا 30 اگر سے پہلے پہلے آپ نے اپنی application submit کروا دینا ہے online اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا امید کرتا ہوں آپ usead کے اچھی ستیاری کریں گے pass کریں گے کسی اچھی یونیورسی میں admission لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی